امریکہ کی دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے پاکستان میں مستقبل بیل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے صحافی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی کبرج میں اہم کردار دا کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ازادی اظہار پر پبندی سے متعلق ریپورٹ پر تشویش ہے کہتے ہیں کتے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی تشویش ہے پاکستانی ہم منصف سے رابطہ ہے لیکن پاکستان اپنے فوجی آپریشن پر بہتر بات کر سکتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ بھارت کی پاکستان میں ٹارگٹ کیلنگ کی کاروائیوں کا ہولناک منصوبہ بنقاب بھارتی ایجنٹوں کے زیر اثر کاروائی کے قاتلوں اور قرائے کے قاتلوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ایک باردات میں پاکستانی شہری محمد ریاض کو رولا کورٹ کی مسجد میں قتل کیا گیا باردات کے لیے قاتل عبداللہ علی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھارتی ایجنٹوں نے رابطہ کر کے قتل کا ٹاسک دیا سیکیورٹی اداروں نے عبداللہ علی کو کراچی ایرپورٹ پر گرفتار کیا دوسری باردات میں شاہر لطیف کو سیالکورٹ میں قتل کیا گیا بارداتی ایجنٹوں نے ایک تیسرے ملک سے محمد عمیر کو پاکستان بیجا جس نے پانچ رکنی ٹیم بنائی عمیر کو بھی ملک سے بھاگتے ہوئے ایرپورٹ پر گرفتار کیا گیا بارداتی ایجنٹوں ایشوک کمار اور یکیش کمار نے قتل کی بارداتیں کرائیں فانانشل ٹرانزیکشن کے ثبوت میں وجود ہیں ہم فی الحال دو مقدمات سامنے لارہے ہیں عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ہونا چاہیے ہم اپنے شہریوں کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے پرعظم ہیں کینیڈا اور امریکہ میں بھی ایسے ہی کیسی سامنے آ چکے بھارت کو عالمی سطح پر اس کا جواب دا بننا ہوگا سویکٹی خارجہ آپ سائرس سجاد کازی کی نیوز بریفنگ موسیقی موسیقی On 11 October 2023 Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialcote A detailed investigation revealed that an Indian agent Yogesh Kumar based in a third country orchestrated the assassination Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national Mohammed Riyaz who was assassinated during Fajr prayers in a mosque راولا کوٹ 8 سپمبر 2023 law enforcement agencies tracked the killer محمد عبداللہ علی interrogation revealed that محمد عبداللہ علی was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar the conclusions one is forced to draw that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian sponsored terrorist acts in Pakistan مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا یہ ہمارا ریکارڈ ہے رتالہ کے فضل کرم سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں نیجی جیلے بند کرائیں کئی خاندان ان جیلوں میں بند ہیں اور ان کی سننے والا کوئی نہیں نواز شریف کی وزارت عظمہ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا عوام نے 2013 میں نواز شریف کو کامیاب کرایا تو ان کے خلاف سازی شروع ہو گئی لانگ مارچ کرنے اور کرانے والوں کو سب جانتے ہیں لانگ مارچ کے دل خراش واقعے کو قوم ابھی تک نہیں بلا پائی پاکستان کی ترقی ملک دشمنوں سے برداشت نہ ہوئی اور نواز شریف کا تختہ اُلڑ دیا گیا نو مئی کو بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی گئی نو لیگ انتخابات میں کامیاب ہوئی تو ملک دوبارہ ترقی کے راہ پر چلے گا کسانوں کو سہولتیں دیں گے نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دلائیں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کا منڈی بہت دین میں جلسے سے خطاب نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو الزامات لگاؤ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کیے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا نون لی کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک صوبے میں پندرہ سال حکومت کی ان کے پاس بتانے کے لیے پندرہ منصوبے نہیں دوہزار اٹھارہ میں ناہل کیا گیا والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی قائد نون لی کو جہاں عوام نے منڈرٹ دیا وہاں کام کرایا ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف نے منچور نہیں دیا قائد نون لی نے باتیں نہیں کی منچور دیا تو اس پر عمل بھی کیا پریس کانفرنس میں کاغذ نہیں لہرائے نواز شریف کا منچور اورنج لائن انڈر پاسز ہے این ایک سو انیس میرا گھر ہے الیکشن کی اجازت لینے آئی تھی آپ نے فیصلہ سنا دیا مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زادہ دیکھا ہے اپنا امیدوار چوتی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے نونلی کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگوانا پڑے شیر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے شکار کرے اور ووٹ کا بندوبست کرے تو پھر وہ باہر آئے گا یہ وہ شیر ہے جو نوجوانوں کا خون چوستا ہے آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پھٹپا لگائیں اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈالا تو ووٹ ضائع ہو جائے گا آپ نے آٹھ فروری کو تیر کو قامیاب کرایا تو میں نو فروری کو ان کو واپس لنڈن بھیج دوں گا میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور میں کوئی سیاسی قیدی مناؤں ہم تو پورے پاکستان کے دورے کا رہے ہیں لیکن ہمارے مخالف گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوفزتہ دیکھا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں کہ ابھی منشور پر گام چل رہا ہے میں وزیراعظم بنا تو جاپان سے لے کر امریکہ تک پاکستان ان کے نوجوانوں کو نوکریاں دلواؤں گا چیرمین پیپس پارٹی بلال بھٹو کا گجرات میں جلسے سے خدا قانون کے مطابق پیٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا انٹرہ پارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئینو قانون کی بڑی خلاورتی ہے کسی جماعت کو معمولی بے ذابط کی پر انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے پیٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ساری ذمہ داری پارٹی معاملات چلانے والوں پر ہے ذمہ داری ان پر ہے جو پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرہ پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابی نشان نہ دے جب الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ایک سال کا وقت دیا اس وقت تو ان کی حکومت ہی متعدد نوٹسز جاری کرنے اور اضافی وقت دینے کے باوجود انٹرہ پارٹی انتخابات نہیں کرائے گئے تریکہ انصاف نے انٹرہ پارٹی انتخابات کے نقاد میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا انٹرہ پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے امور میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا 38 صفات پر مشمل تفصیلی فیصلہ چیف جسیس قاضی فائدیسہ نے تحریر کیا الیکشن کمیشن نے انتخابات میں آرمڈ فورسز کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا سیکیورٹی کے لیے پولیس درجہ اول جبکہ سیول آرمڈ فورسز اور افواج پاکستان سانوی درجہ کی ذمہ دار ہوں گی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرینٹنگ پریس کی سیکیورٹی پر آرمڈ فورسز کو تینات کیا جائے گا بیلٹ پیپرز کی ڈسٹریک ریٹرنگ آفیسر کے آفیس تک ترسیل بھی فورسز کی ذمہ داری ہوگی ووٹوں کی گنتی مقمل ہونے کے بعد آرمڈ فورسز انتخابی سمان ریٹرنگ آفیسر کے دفتر تک پہنچائیں گی آرمڈ فورسز کسی صورت انتخابی عمل کی ذمہ داریاں نہیں سمبھالیں گی فورسز کے حلقار بیلٹ پیپرز سٹیمپ اور فارم پینتالی سمیت کوئی انتخابی سمان اپنی تحویل میں نہیں لیں گی پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ ایجینٹ اور ریٹرنگ آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکیں گے پولنگ اسٹیشنز کے باہر کسی بے ذابقی کی صورت میں آرمڈ فورسز کوئی ردعمل نہیں دیں گی سنگین بے ذابقی پر معاملہ پریزائیڈنگ آفیسر کے نوٹس ملایا جائے گا فورسز پولنگ کے دوران غیر جانبدار اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گی مجازم مبسرین اور میڈیا کے افراد کو پولنگ اسٹیشن میں داخلی کی اجازت ہوگی الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاق